یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم نشے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مرقبات کا مطلب یعنی چند چیزوں سے مل کر کے کوئی چیز نشے کی بنگی اور مفرادات کا مطلب یعنی تنہا کوئی ایک چیز ہے وہی آپ کو کیا کر رہی ہے نشے کا فائدہ دے رہی ہے اختلف قسموں سے لوگ نشے کی علت میں مقتلع ہو کر کے اپنی نشے کی عادت کو پورا کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے ذہن و دماغ کو کہہ دے رہا ہے تسکین دے رہا ہے شریعت اسلامیہ نے ہر طرح کی نشے کو حرام قرار دے دیا حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی جو ہر بیسے تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں انسان کو دی ہوئی ہیں لیکن ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں سے بھی قیمتی نعمت انسان کے پاس جو ہے وہ کہے اس کی عقل ہے انسان نشے کی عادت میں اور اس کی علت میں مقتلع ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے پھر انسان دھرندہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے دھرندہ بن جاتا ہے پھر انسان کو ہوش اور ہواش نہیں رہتا ہے انسان وہ سارے کام کر جاتا ہے جس کام کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے اور انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے لہٰذا شریعت نے ہر قسم کے نشے کو کیا کر دیا حرام صلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا پامن بنایا کہ وہ اپنی جان اور اپنی اقل کی کیا کریں حفاظت کریں اس کو واجب قرار دیا اور انسان اگر اپنی جان اپنے مال اور اپنی اقل کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ایسے صورت میں اس کے لئے سخت وعی سنائی فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو حلاق مت کرو اپنے آپ کو قتل مت کرو یہ نشے کے ذریعے کیا ہوتا ہے انسان اپنی جان کو قائم میں ڈال رہا ہے زوخم میں ڈال رہا ہے اپنی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنی جان کو قتل نہ کرو اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَبِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَهُ مَظُلْمًا فَسُوْخَةُسْلِهِ نَعْرًا وَقَانَ ذَلِكَ عَنَ اللَّهِ يَسِرًا اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان کسی گناہ کا اور سرکشی کا ظلم کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفرمانی کی کام کی وجہ سے قائم میں ڈال دیں گے جہنم میں ڈال دیں گے اور یہ جہنم میں ڈالنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے کیا ہے انتہائی آسان ایک جنگہ فرمایا وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِكُ مِلَتْ تَحْلُقًا اپنے آپ اپنے ہاتھوں اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو